بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہارے سارے دیکھو میں نے اس کے افضل بسم اس لن یعنی کہ یہ دونوں کیا چیزیں ہیں تو ڈی بی جو ہے وہ ہمارے پاس ایک فارمولا ہے اور اس لن بھی ہمارے پاس ایک فارمولا ہے تو ان دونوں کو میں آج ایک ساتھ آپ کو ڈیفائن کروں گا تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتایتا ہوں کہ خاص طور پر جو ہمارے گریجویٹ بیکام کے سٹوڈنٹس ہیں تو ان کے لیے یہ سب سے زیادہ ہیلپ فل رہے گی کہ ان کو سمجھ میں سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ ان کی لیے ایزی میتھڈ رہے گا ان کی سٹڈیز کے اندر اس ط طریقے کچھ کوششنز آتے ہیں جو کہ وہ ان کو پرابلمس آتی ہیں تو اس ویڈیو سے بھی ان کو کافی ہیلپ ملے گی ان کو سمجھنے میں آسان ہی ہو جائے گی تو اس میں ایکسل کے اندر تو ہم فارمولے سے اپلائے کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی میتھڈ ہوتا ہے یا کوئی بھی آپ کے پاس ڈیٹا ہوتا تو ہم فارمولے سے اپلائے کر لیتے ہیں لیکن ڈی بی کیا چیز ہے اور ایس ایل کیا چیز ہے تو اس کو میں آج آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں تو پہلے تو میں یہاں پ اس طریقے سے رو کے جو سائز ہے وہ اس طریقے تو اسے انکریز کر لیتا ہوں میں یہاں پر اب اس کے بعد یہاں پر میں نے کیا کام کرنا ہے یہاں پر میں ان کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں ان کو مرچ کر لیتا ہوں اور اس کو بھی میں یہاں سے سیلیکٹ کر کے مرچ کرتا ہوں تو پہلے تو میں یہاں پر ڈی بی کی جو فل فارم ہوگی وہ میں یہاں رائٹ کروں گا تو ڈی بی کی جو یہاں پر فل فارم ہوتی وہ ہوتی ہے ڈیکلائننگ بیلنس ڈیک لائننگ بیلنس تو یہ آپ کی ڈی بی کی جو ہے وہ فل فارم ہو جائے گی تو اس کو ہم ایک فارمیٹ دے لیتے ہیں یہاں پر سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں پر سائز سیلیکشن کر لیں گے اس کی سائز کی اور اس کے بعد یہاں سے ہم کلر سیلیکٹ کر لیتے ہیں کوئی بھی کلر اپلائی کر لیتے ہیں نیچے آتے ہیں اب ہم یہاں پر ایس ایل این اس کی ہم ایبریویشن لکھیں گے یہاں پر ایس ایل این کیا چیز ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس ہے سٹریٹ لائن سٹریٹ لائن تو دو میتھرڈ ہوں گے ہمارے پاس ایک ہمارے پاس ہے دی بی میتھرڈ اور ایک ہمارے پاس ہے ایس ایل این میتھرڈ یعنی کہ ڈیک لائن بیلنس اور سٹریٹ لائن اس کے ساتھ بھی ہم یہی کام کرتے ہیں اور اس کو بھی ہم یہاں سے سیلیکٹ کرتے ہیں پارمیٹ پرینٹر سے یہاں پر سیلیکٹ کر لیتے ہیں چینج کرنا ہے تو کلرس ہم یہاں سے چینج کر لیتے ہیں کلرس ہم یہاں پر چینج کر لیں تو دے دو می canonical ہوں گے جو ہم آج سٹاڈی کریں گے اب اس کے لیے تو ڈیٹا جو ہم بنا لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم یہاں پر آئٹم آئٹم کے بعد پھر ہم یہاں رائٹ کرتے ہیں سیلویج اور اس کے بعد پھر ہم یہاں پر رائٹ کرتے ہیں لائف پھر ہم یہاں پر آتے ہیں یہاں پر ہم رائٹ کرتے ہیں سیریل نمبر اور پھر ہم ڈی بی فنکشن اور اس کے بعد ایس ایل این فنکشن اور یہاں سے ہم ان کا جو سائز ہے وہ انکریس کرتے ہیں تو اتنے ایریاز کو میں یہاں سے سیلیک کر کے بول کرتا ہوں یہاں سے میں بورڈر دیتا ہوں اور یہاں سے پھر میں اتنا ایریاز سیلیک کرتا ہوں اور یہاں تک بورڈر اپلائے کرتا ہوں اور نیچے اتنے ایریاز کے اوپر بورڈر دیتا ہوں اب یہاں ہم اس کو اپلائے کرنے سے پہلے جو ہماری پروڈکٹ ہوگی کوئی بھی ہم پروڈکٹ لے لیتے ہیں جیسے میں یہاں پر پروڈکٹ لے تو موبائل موبائل میری پروڈکٹ ہے جس کی پرائز یہاں مینشن ہے میرے پاس جیسے کہ میں 15,000 پرائز ہو جائے گی اور سیلویچ میں لکھتا ہوں یہاں پر پرائز 12,000 اور لائف ٹائن جو ہم یہاں مینشن کریں گے وہ ہم کرتے ہیں 6 تو یہاں پر کاسٹ اور سیلویچ کیا چیز ہیں یہ میں پریویس ویڈیو میں ڈیفائن کر چکا ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ ہماری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائیں اور وہاں پر آپ کو ڈی 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 بھی یعنی ڈبل ڈیکلائن ہماری ویڈیو بنی ہوئی ہے تو آپ کو لنکھ دیا بھی نیچے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں تو آپ وہاں سے جا کے ہماری ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ڈبل ڈیکلائن اور ڈیکلائن بیلنس میں کیا فرق ہے تو ڈبل ڈیکلائن میں آپ کو سمجھا چکا ہوں تو یہاں پر میں ڈیکلائن بیلنس بتا رہا ہوں اور ساتھی اب آنے والے سال میں یعنی کہ چھ سال بعد اس کی جو پرائیس ہوگی وہ تقریباً کتنی آجائے گی بارہ ہزار تک آجائے گی تو ڈیکلائن جو ہوتا ہے ڈیکلائن بیلنس ہی اپنے حساب سے ہر سال کی جو پرائیس ہوتی ہے وہ اس کو ایڈجیس کرتا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر پہلے تو ہم نمبر کرتے ہیں یہاں پر سیرے لیمبر ڈالتے ہیں اور اس کو میں ڈریک کر لیتا ہوں فیلحال یہاں تر تو سکس تک کریں گے اگر ایکسٹر آگے ہیں تو آپ اس کو یہاں سیلیک کر کے کلیئر کر دیں یہاں سے کلیئر آل اس طریقے تاکہ فارمیٹ بھی ایک ساتھ کلیئر ہو جائے اب ڈی بی فنکشن کے اوپر آتے ہیں تو اس کو ہم ورکنگ کرتے ہیں ایکوال لگاتے ہیں ڈی بی فنکشن اپلائے کریں گے اور اس سے پہلے کاؤسٹ کاؤسٹ کو سیلیک کیا کاما اس کے بعد سیلویچ والے پر بات کر رہا ہے تو سیلویچ والے سیل کو سیلیک کریں گے کاما اس کے بعد لائف آپ سے بات کر رہا ہے لائف میں ہم سیلیک کریں گے سکسیر کی لائف ہے کاما اور پیریڈ آپ کے پاس ہے ٹائم پیریڈ یعنی کہ آپ پہلے سال کا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس والے سائل کو select کر لیا bracket close کر کے اب آپ کریں گے enter enter کریں گے جیسی آپ تو پہلے سال کی اگر آپ decline balance چیک کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے سال کی جو payment ہے وہ کتنی directory ہے یا کتنی adjustment کر رہا ہے تو بتا رہا آپ کو یہاں پر 555 تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ select کر لیں ان کو functions کو اور یہاں سے آپ currency change کر سکتے ہیں یہاں سے اس function میں چلے ہیں more accounting format پر چلے جائیں اور یہاں سے آپ نے کوئی بھی اگر آپ کو currency required ہے تو آپ currency change کر سکتے ہیں یہاں پر تو جیسے میں نے یہاں پر مجھے required ہے جسے rs مجھے روپیس میں اس کو mention کرنا ہے تو یہاں سے میں اس کو روپیس میں address کر لیتا ہوں ok کر لیتا ہوں تو دیکھے روپیس میں آ گیا اب اس کو ہم کرتے ہیں drag جیسی اب ہم drag کریں گے یہاں پر تو نیچے error آ رہا ہے اس کی وجہ ہی ہم نے اس میں کام نہیں کیا ہم نے اپنے sales کو freeze نہیں کیا کیونکہ دیکھیں آپ کا جو sales ہے apply it ہو چکا formula لیکن وہ کیا کر رہا ہے نیچے آپ کے sales کو paste کرتے جا رہا ہے تو اس formula کو f2 سے ہم edit کرتے ہیں f2 سے press کیا اور اس کے بعد آپ نے ان سب کو select کرنا ہے اور آپ نے function f4 press کرنا ہے یعنی کہ آپ کی keyboard پہ f4 کا button ہوگا آپ نے press کیا اس کو بھی آپ نے f4 press کرنا ہے اور اس کو بھی آپ نے f4 press کرنا ہے اور last والے کو آپ نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو یہ نیچے تک آپ کو drag کروانا ہے تو اس لئے آپ last والے جو آپ کی time period ہے آپ نے اس کو ایسی چھوڑ دینا enter کریں گے اور اب آپ اس کو drag کریں یہاں سے جیسی drag کریں گے تو دیکھیں آپ کے پاس answer آ چکا ہے پہلے سال کی جو آپ کی decline balance ہے وہ کتنی بتار آپ کو اور second airx کی اگر آپ دیکھیں تو دوسرا سال کے ہماری کتنی بتار ہے decline balance third four five six تو یہاں اب ہم کیا کرتے ہیں ان کا total نکالتے ہیں میں نے یہاں پر نکالا total اور اس کو بھی adjust کرتے ہیں border bolt کر لیتے ہیں total نکال لیں گے equal sum کا formula use کریں گے اور ان سب کو select کریں گے یہاں پر bracket close کریں گے یہاں پر اور ہم اسے کریں گے enter کر دیں گے یہاں پر تو دیکھیں اب آپ کے پاس کیا answer آ گیا three thousand thirty six یعنی کہ آپ کے چھ سال تک اتنے آپ کا balance 6 سال تک three thousand تو پندرہ میں سے اگر ہم three thousand minus بھی کرتے ہیں تو آپ کی sales price کتنی بندی twelve thousand یعنی کہ آپ کی six سال بعد جو آپ کی product cost میں اتنی آ جائے گی تو points کے ویسے یہ answer آ رہا ہے decline balance سے بتا رہا ہے اب ہم نکالتے ہیں sln sln function straight line forward function بتاتا ہے equal sln function use cost کاما اس کے بعد salvage آپ سے مانگ رہے ہیں آپ نے اس کو بھی f4 سے freeze کر دیا کاما life آپ سے پوچھ رہے ہیں اس کو بھی آپ نے f4 سے freeze کر دیا اور bracket close اس میں آپ کو time pay دینی کی ضرورت نہیں ہے sln جو ہمارا straight line method ہے یہ آپ کو بتا دیا کہ پورے 6 سال ایک ساتھ آپ جو cost ہوگی ہر year کی وہ کتنی کتنی اپنے حساب سے adjust کر رہا گا اس کو enter کریں گے یہاں پر تو اس نے بھی اس کو drag کریں گے یہاں تک تو دیکھیں اس نے آپ کو ایک straight line method آپ کو بتا رہے کہ ہر سال آپ 500 payment ہے وہ اپنے حساب close اور enter تو دیکھیں دونوں کا answer ہمارے پاس تقریبن سیم آ چکا ہے 3000 یعنی کہ 15000 اگر ہم less کرتے 3000 تو آپ کے پاس 12000 ہی بن رہے یعنی کہ 6 years بعد جو payment ہے جتنی وہ اپنے حساب سے adjust کر رہا ہے تو decline balance میں آپ کے سامنے ہے کہ پوائنٹ کے سامنے اور state line میں تو بلکل ایک fix کر دیتا اپنے سال کی values ہوتی ہیں تو اس لحاظ سے جتنے آپ کا total آرہ ہے وہ تقریبن دونوں کا same آرہ ہے تو اس سے پرائیس اپ کو approve میں جائیں اور یہاں سے آپ کوئی بھی چارٹ کر لیں جیسے میں یہاں پر بار والا چارٹ کر لیتا ہوں تو بار چارٹ یہاں پر آپ درو کر سکتے ہیں اس کے لاوہ اگر آپ یہاں سے چارٹ کر سکتے ہیں اور اگر چارٹ بنانے کے بعد آپ کو چینج کرنا ہو تو دیزائن کی اور کلر تھیم چینج کر نہیں تو کلر تھیم یہاں سے چینج کر سکتے جس طرح میں نے آپ یہاں پر شو کر دی اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو بتا رہے ہیں بلو کلر سے ہائیلیٹ کر رہے ہیں اس طرح چیز آپ ہائیلیٹ کر کے شو بھی کر رہے ہیں اس کا کتنا پروسس چل رہا ہے تو چارٹ کتھو ڈیفائن ہو جائے گا تو یہ میں نے آپ کو آج ہی کلاس میں بتایا کہ ڈی بی اور ایس ایس ایلن فنکشن کس طرح سے کام کرتے ہیں تو اگر کوئی پرابلم ہو تو کمیم میں ضرور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شکریہ